اسلام علیکم میں نے مصرونشنی روف اور ملکم میں چینل آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ مائیکرو سوفٹ ورڈ کے اندر ایک تو عربی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں حرکات ایڈ کر سکتے ہیں لائک زبر زیر شد مد مجھے پریویس ویڈیو اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی عربی لکھنے کے حوالے سے اس کے اندر پہت زیادہ پوچھا گیا تھا کہ ہم اس کے اندر زبر زیر کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی سے ریلیٹیڈ یہ ویڈیو ہے بنیادی طور پر یہ ویڈیو کمپلیٹ جو ہوگی وہ حرکات سے ریلیٹیڈ ہوگی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ نے کومنٹ سیکشن میں پوچھ لینی ہے جب بھی آپ کو مائیکرو سوفٹ ورڈ کے اندر حرکات ایڈ کرنی ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا آپ کا ایک تو کی بورڈ سیٹ ہوا ہونا چاہیے اور سیکنڈلی آپ نے میری پچھلی ویڈیو لازمی طور پر دیکھی ہو جو پارٹ ون میں نے بنایا آئی بٹن میں لنک مل جائے گا آپ کو وہ لازمی طور پر دیکھ لیجئے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر جو کہا جا سکتا ہے لینگویجز ہیں وہ کس طرح سے ایڈ کی جاتی ہیں ایک دفعہ آپ کے پاس یہاں پر اردو اور عربی لینگویج آگئی تو اس کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور نمبر تھری آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہونی چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کی بورڈ کے اوپر اگر کے پریس کر رہی ہوں تو میرے پاس اردو کا کون سا ورڈ جو ہے وہ سکرین کے اوپر آنے والا ہے یا عربی کی کون سی جونسی شد مد زیر زبر کون سا ایسا سائن ہے جو اپیر ہوگا اب پریکٹس کرنے کے لیے موسٹ امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا کون سی چیز پریس کرنے پر کون سا حرف آنے والا ہے سو اس کے لیے موسٹ امپورٹن چیز ہوتی ہے اون سکرین کی بورڈ آپ کے پاس جب اون سکرین کی بورڈ موجود ہوتا ہے تو آپ کو اچھے سے پتا چل جاتا ہے کون سی کی پریس کرنے پر کون سا لیٹر جو ہے وہ اپیر ہو رہا ہے اس کے رن کی کمانڈ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اس کے لکھ کر آپ نے اوکے پریس کر دینا ہے جب آپ اوکے پریس کروگے تو آپ کے پاس یہ اون سکرین کیبورڈ جونس ہے وہ یہاں پر آجے گا اب اس اون سکرین کیبورڈ کا کام کی ہے آپ کو سامنے نظر آرہا ہے کہ میں کونسا ورڈ پریس کر رہی ہوں کونسا لیٹر پریس کر رہی ہوں اور میرے پاس کیا اپیر ہو رہا ہے کلیر ہو گیا اب سب سے پہلی چیز جونسی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں انگلیش کو یہاں سے میں چینج کر کے فر ایکزمپل یہاں سے میں لینگویج چینج کرتی ہوں اردو لے آتی ہوں جب میں اردو لے کر آنگی تو میرا کیبورڈ جونس ہے وہ کچھ دیر کے اندر تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا دیکھ لیں میرا کرزر وہیں کہ وہیں ہے ہم کچھ بھی یعنی کہ ایسا کوئی بٹن نہیں پریس کریں گے کچھ دیر کے اندر جونس ہے میرا کیبورڈ آٹومیٹکلی اردو میں یا پھر اگر میں نے عربی سلیکٹ کیا ہوگا تو عربی میں چینج ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں چینج ہو چکا ہے اب اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ جب میں شفٹ پریس کر رہی ہوں میں نے اپنے کیبورڈ سے شفٹ کی کی پریس کی ہوئی ہے تو یہ جو اوپر والے لیٹر ہے جیسے خے چے یہ سب کچھ ایکٹیو ہو گیا ہے اور اگر میں شفٹ کو چھوڑ دیتی ہوں تو میرے نیچے والے لیٹر جونسے ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر میں خالی یہاں سے پریس کرتی ہوں تو میرے پاس توئیں آئے گا اور اگر میں شفٹ کے ساتھ کیو کو پریس کروں گی تو توئیں آئے گا اب آپ کے لیے کیونکہ آپ بگنرز ہیں آپ کو کلیرلی نہیں پتا کہ کون سا کی پریس کرنے پر کیا پیئر ہونے والا ہے تو آپ اون سکرین کیبورڈ کو یوز کریں یہاں سے اگر ہم دال پریس کر رہے ہیں تو دال آ رہا ہے اگر شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو ڈال آئے گا ٹھیک ہو گیا اب اسی کیبورڈ کو میں کنورٹ کر لیتی ہوں ان ارائبک کیونکہ بیسیکلی یہ ویڈیو جو ہے وہ حرکات سے ریلیٹڈ ہے اور حرکات جو ہیں وہ عربی زبان کا حصہ ہیں اردو زبان کا حصہ بنیادی طور پر نہیں ہے اس لئے حرکات جو ہیں وہ آپ کو عربی کے کیبورڈ کے اندر ملیں گی اب یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو یہاں سے میں لکھ لیتی ہوں یہاں سے چلیں زواد دکھ لیتی ہوں اب مجھے زواد کے نیچے سب سے پہلے میں کہتی ہوں مجھے چاہیے زبر اس کے اوپر مجھے لگانی ہے تو میں شفٹ کے ساتھ کیوں کو پریس کر رہی ہوں یا پھر آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں شفٹ کو پریس کر کے میں یہ والی کی پریس کر رہی ہوں تو زواد کے اوپر کیا آ گیا زبر آ گیا اسی طرح اگر میں زواد کے نیچے زیر لانا چاہتی ہوں تو شفٹ پریس کر کے یہ دیکھیں یہ والا سائنز زیر کے اسی طرح اگر آپ زواد کے اوپر پیش لانا چاہتے ہیں تو یہ شفٹ پریس کر کے یہ آپ کو پیش نظر آ رہی ہے یہ آپ کی پیش آ گئی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سائنز ہوتے ہیں عربی کے جیسے ہمارے پاس لگا لیں جو دو زبر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا کیا ہے بہرحال آپ کو آئیڈیا تو ہوئی گیا ہوگا دیکھنے سے اس کے بعد ایک اور سائنز جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ زواد اور یہ والا سائنز بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں بنیادی طور پر زبر زیر پیش جتنے بھی سائنز شاد جتنے بھی سائنز ہوتے ہیں عربی میں آپ کو تمام تر سائنز جو ہے وہ یہاں پر مل جائیں گے آپ اچھی سیند کی پریکٹیس کریں سب سے امپورٹنٹ چیز میں بار بار آپ کو ایک ہی چیز سمجھا رہی ہوں آپ کی پریکٹیس کی ہے جب تک آپ کی پریکٹیس نہیں ہوگی آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ کون سی کی پریس کرنے پر کیا ہو رہا ہے اب جیسے کہ آپ کو میں نے بھی دکھایا ہے زواد پریس کر کے اگر آپ شفٹ پریس کریں گے اور یہ تیک یہ والا جو سائن اس کے اوپر یہاں پر لگاو ہے یہ والا سائن کیا کرے گا اس کو اس کی شوشے میں چھوٹی شکل میں کنورٹ کر دے گا آپ اس کو ایکسپلور کریں اس پورے کے پورے کی بورڈ کو دیکھیں کہ کون سی کی پریس کرنے پر میرے پاس کیا ہوگا اور کس طرح سے کیا چیز مجھے یوز کرنی ہے ہر ایک سائن آپ کو اسی کی بورڈ میں ملے گا کوئی بھی ایسا سائن نہیں ہو سکتا عربی کا جو یہاں پر موجود نہ ہو اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی چلوں کہ بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا ڈاکیومنٹ جو ہے نا وہ ہوتا انگلیش میں ہی ہے صرف اور صرف کیا ہمیں بسم اللہ رحمان الرحیم جو ہے وہ زبر زیر کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے شد مت کے ساتھ لکھنی ہوتی ہے اور صرف اتنے سے کام کے لیے آپ کو پورا یا ریبک کی بورڈ کی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جو کہہ سکتے ہیں شورٹ کٹس موجود ہیں لائک اگر آپ ایف ڈی سوری یہ میرا اب بھی ہم یہاں سے لینگویج کو چینج کرنا ہے لینگویج چینج کر کے میں لکھتی ہوں یہاں پر ایف ڈی ایف ڈی آلٹ دبا کر ایکسپریس کروگے تو آپ کے پاس کیا آجے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہو گیا اسی طرح سے بعض دفع ایسا ہوتا ہے ہم انگلیش کی ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو عربی کی پوری کے پوری سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی کیا کروگے ایف ڈی ایف اے اور پھر آلٹ ایکسپریس کر دوگے تو آپ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پروپر وے میں لکھا ہوا آجے گا اسی طرح سے بہت سے عربی کے ایسے شوٹکٹس موجود ہیں اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھنے ہیں آپ کو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں نیکس ویڈیو میں شوٹکٹس کے اوپر بنا دوں گی اور اگر آپ کو پورے پورے ڈوکیمنٹس عربی یا اردو میں لکھنے ہیں تب تو پھر آپ کو اس کی بورڈ کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر آپ اچھے سے عربی بھی لکھ سکیں گے thank you so much for watching this video اللہ حافظ